السلام علیکم ملے گا پواد چودری کی ارسٹ ہو اب سنا ہے کہ شاید جمشید چیمہ صاحب کی ارسٹ ہونے جاری ہے اور اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کو بھی سننے میں آ رہا ہے یہ بیانات دینے والے لوگ اور یہ خبریں پھیلانے والے لوگوں سے میری صرف ایک التماث ہے کہ اگر آپ نے ارسٹ کرنی ہی ہے تو اس ارسٹ کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے کے اوپر ہونی چاہیے کسی نہ کسی ثبوت کے اوپر ہونی چاہیے بلکل اسی طرح سے جیسے برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ارسٹ جب پولیس کرتی ہے تو اس کے بعد کنوکشن کا ریشو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں جتنے بھی ارسٹ ہوئے نیرکے ہوتے ہوئے وہ تمام کے تمام ارسٹ میں ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا کسی کو چھے سو دن کسی کو دیڑھ سو دن کسی کو دو سو دن کسی کو ساٹھ دن پہنسٹ دن ساٹھ ساٹھ دن کے ریماند نوے نوے دن کے ریماند یہ پاگلپنہ بند ہو جانا چاہیے اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پولیٹیکل ایجیٹیشن مزید بڑے گی اور اس سب کا خمیازہ ہماری عوام بکتے گی جو بھی جذباتی ہوگے سڑکوں پر نارے مار رہی ہے یہ سب سے زیادہ کاروبار کا نقصان جس کی وجہ سے اس ایجیٹیشن کو مزید کم کرنے کی ضرورت ہے شفاد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کو جسٹیفائی کیا جا ایسے کہتے ہیں عمل برائے عمل کہ پہلے پی ٹی آئی کے دور میں گرفتاریاں ہوئی تھی تو اب جب ان کی گرفتاریاں ہونا شروع ہیں تو ان کو بھی اس چیز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں بات تو وہی ہے کہ جو حکومت سوکرس حکمران ہے اور وہ اپنا اس حوالے سے جسٹیفیکیشن یہ دے دیں کہ چونکہ ہم نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے لہٰذا ہمارے گرفتاریوں پر یہ لوگ بھنگ رہے ڈالتے تھے تو اب ان کی باری میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط بات یہ ہے کہ نظام کو کون صحیح کرے گا اس عدلے بدلے کی آگ میں سب سے زیادہ نقصان تو نظام تو ہوتا ہے نظام اتنے اسی کا اسی طرح ہے عدالتوں کے فیصلے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں زمانتیں اب ہم آج یہیں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فواد چودوی تھا انشاءاللہ دو یا تین دن میں زمانت ہو جائے گی تو پھر کیا فائدہ ہوا اس ساری ایکسسائز کا نحال حاشمی کے اوپر جب اسی طرح کے الزامات کے اوپر آپ نے ایف آئی آر کاٹی تھی ان کے اوپر ٹریجن کے سیڈیشن کے چارجز لگائے تھے کیا فائدہ ہوا کہتے ہیں نا گھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے ان چیزوں سے یہ سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ ملک اب مزید پولٹیکل ایجیٹیشن نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ اس ملک کا کاروباری طبقہ زمین سے لگ چکا ہے اس ملک کی عوام زمین سے لگ چکی ہے اقتصادیات اور معاشیات کابو سے باہر ہو چکی ہیں اور اس میں جہاں بہت سارے دیگر فیکٹرز ہیں وہاں پہ ایک بڑا فیکٹر ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کا الزام نون لیگ والے پی ٹی آئی پہ دھریں یا پی ٹی آئی والے نون لیگ پہ دھریں بٹدر حقیقت اس سارے نظام کے پیچھے اس پولٹیکل انسٹیبیلٹی کے پیچھے جو معیشت کی تباہی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار سابق